بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مرزو کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوئنٹ او فیو ہمیں جی آج جوائن کیا ہے مالیس سرکار نے مالیس کو آپ سب جانتے ہی ہیں ان کی ویڈیوز بھی دیکھتے رہتے ہیں اور مالیس کی باتیں بھی سنتے رہتے ہیں تو بلکل بہت شکریہ کہ آج آپ آئیں گے thank you so much no problem مارزو جی کافی عرصہ ہو گیا تھا I know I wanted to talk to you too آپ کے ساتھ بات کر کے ہمیشہ مزہ آتے ہیں بہت شکریہ لیکن کیا دیکھ رہی مالیس کل دیکھ رہی اندوستان پاکستان دونوں جگہی کچھ نہ کچھ ہنگامے ہو رہے ہیں کہیں خالستان کو لے کر اور کہیں عمران خان کو لے کر اسے دونوں کے لاس میں جیسے ہی ساؤنڈ کر رہے ہیں تو کیا سب سے پہلے پاکستان میں بات کرتے ہیں یہاں پہ جس طرح سے پروٹیس چل رہا ہے کبھی آرمی کے خلاف کبھی عمران خان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے مارنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں کبھی کچھ تو یہ جو پولٹیکل ایک چل رہا ہے یہاں پر کرائسز اس کے ساتھ ساتھ اکانومی بی آئی ایم اف ابھی تک ہمیں پنڈ نہیں دے رہا لیکن اس سے پہلے جب بھی فوجی ڈکٹیٹرز رہے ہیں تو کافی آسانیاں رہی ہیں پاکستان کو جو کہ اس وقت نظر نہیں آ رہی ہیں آپ کس طرح دیکھ رہی پاکستان اس وقت کیا چل رہے پاکستان میں آپ کے حساب سے میں یہ صرف ایک مزا کیا تو نہیں سیریس ہی چیز بولوں گی کہ بھائی اب تو آپ آپ سٹار پلس اور ساری چیزوں کی سبسکرپشن ختم کرنے کیونکہ ڈرامیاں آپ کو جو وہاں دکھ رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ انٹیٹینمنٹ آپ کو اور مل ہی نہیں سکتی ہے تو بھی آنیس تو ڈرامیاں ہی چل رہے ہیں ان ڈراموں کے پیچھے ان سیاسی لوگوں کے پیچھے جو ہے جو عوام ہے وہ پس رہی ہے آپ کی مہنگئیاں آپ دیکھ لو اور عمران خان کے درامے ٹاپ کلاس کے ڈرامے ہیں مجھے مارنے لوگ آ رہے ہیں مجھے ابھی آریس کرنے لوگ آ رہے ہیں ابھی میں آریس ہونے والا ہوں ابھی ہتکڑیاں جل رہی ہیں it's just one thing after the other اور پھر پاؤں میں گولی لگ جاتی it's like so dramatic مگر سیاست پر کرنا کیا ہے اس پر کچھ نہیں ہو رہا ہے and we've seen this in the past جو جب عمران خان تھے تو میں نواز شریف پہ یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں ہوا کیا ہے where is he now وہ بھی باہر بیٹھے ہیں حراف سے اور آپ سمجھ رہی ہیں انڈیا پاکستان ہے no it is not just کہ اب وہ چیزیں ماں کی پرابلم ماں کی پرابلم ہے نہیں وہ پرابلم یہاں بھی ہے وہ پرابلم یہاں مات چھوڑیں یہ اپنے ساتھ صرف یہاں مائگریٹ نہیں کرتے ہیں اپنی پرابلمز بھی یہاں ساتھ لے کر آتے ہیں یہ جھگڑے یہاں بھی چل رہے ہیں اب تو اگر آپ کو اور بورے سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی نواز شریف عمران خان کا ہم سے کیا لینا دینا وہ جہاں پہ وہ رہتے ہیں وہاں پر انہوں کی تو جینا آنام کر دی ہیں انہوں نے انہوں نے ہم نے اتنا پیسہ خرچ کر کے یہاں لگایا ہے to hear about what other country's problem other country's people and politics and all this they don't want to be part of this مگر یہ صرف میں وہی کہہ رہی نو پاکستان انڈیا کی problem نہیں رہی ہے and i don't see it getting any better to be honest لیکن جو لوگ اب باہر رہتے ہیں پاکستان سے باہر رہتے ہیں میرا مطلب ہے جو UK میں رہتے ہیں کینیڈا میں رہتے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ جو پاکستان میں لوگ موجود ہیں ان سے بھی زیادہ پروٹسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ عمران خان کے لیے نعرے لگا رہے ہیں نوازشریف صاحب کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے کیا کچھ بول رہے ہیں یہ اس طرح کی پاکستانی آورسیز پاکستانی اس قسم کا behavior کیوں لگتا ہے دیکھیں جو یہاں آورسیز کے پاکستانی ہے نا وہ زیادہ چوڑے اس ورے سے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو یہاں زیادہ rights ہیں پاکستان میں پھر بھی آباہر نکل ہوگے نا تو ایک لٹھی آتی ہے وہاں پہ اٹھا کے مگر یہاں پر آپ کے rights ہیں تو یہاں پر وہ زیادہ پھجکتے ہیں ان کو یہ right ہے protest کرنے کا government یہاں کی government کی problem ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہاں کی liberal party canada کی conservative party آپ اٹھا لو کتنے protest ہو رہے ہیں پاکستان اس کے لیے liberal کی اٹھا لو یا جسٹن ٹوڈوں کے لیے کتنے لوگ نکل رہے ہیں پاکستان میں بات انڈیا میں بتا دو نا کتنے جسٹن ٹوڈوں کے لیے بھار نکل رہے ہیں تو ان ملکوں کی problem آپ یہاں کیوں لے رہے ہیں اور اگر آپ کو اتنا ہی پیار ہے آپ یہاں بیٹھے کیوں ہونا اپنے پاکستان سے اتنا آپ کو پیار تھا ہے تو وہاں جا کے بیٹھو پاکستان کو صدارو باہر ایڈ کے پاکستان کو نہیں صدار سکتے میں تو یہ بات بولتی ہوں کہ اتنا آپ کو پیار ہے تو چھوڑ کے کیوں آئیت ہے بھئی ہم کو پیار پاکستان سے مگر سسٹم جو وہاں مجھے تو نہیں پسند تھا میرے لئے کوئی حقوق کوئی رائٹس نہیں کوئی there's nothing going on females بھی ہیں جو عمران خان کا ساتھ دے رہی ہیں اور کہا جاتا ہے جی باہر عمران خان کے گھر کے باہر بھی پیرا دے رہی ہیں کہ کہ امران خان کو لینے نہ اندر چلے جائیں لیکن عمران خان کہتے بشرا بھی گھر میں اکیلی تھی اور پیچھے پولیس چلی گئی اور ساتھ یہ بھی کہتے کہ گھر سے سترہ لوگ بھی ارسٹ ہو گئے عمران خان کے گھر کے اندر سے یہ آپ کو کیا لگ رہے عمران خان کو بہت ایک مورڈرن بہت پڑھا لکھا سمجھتے تھے جب تک وہ پولیٹکس میں نہیں آئے جب تک پرائم پہلے لگ چلا کرتے تے conservative سوچ اور اسی قسم کا ریلیجن استعمال کرنا وہ چند لوگ ہوتے ہیں وہ براؤ مائند اپنے لئے ہوتے ہیں مگر جب لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ارے بھائی اسپیشلی جب گھردی کا چکر ہوتا ہے میں بھائی 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 دیکھتے کہ ہمیں ووٹ کہاں سے ملے گا ہمیں پبلک کونسی لائک کرے گی اور ہم نے کس پبلک کو کٹر کرنا ہے یہاں بھی میں دیکھتی ہوں یہاں جو بہت اسلام اور ہر ریلیجن کو لے کر ہر پولیٹیک ایڈیولوجی کو لے کرتنا بڑھاوہ جو دیا جا رہا ہے it is going to blow up in their face تو اسی طرح سے عمران خان جو اپنے لئے براڈ مائنڈ ہے باکیوں کے لئے براڈ مائنڈ نہیں کہیں کہ وہ بغیر داری کے مولانا ہے ان کا تو جو سٹیٹمنٹ تھا باو ویمن وہ ہی آئی وز شک کیونکہ یہ تو ساری عورتوں کے ساتھ تھے جو خواتین وہاں پر بہت چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کی گھوم رہی ہوتی تھی یہ تو زیادہ تربہار ہی رہے نا تو آپ جیسے کپڑے پہنیں گے تو ان کا بھی بس نہیں چلتا ہوگا کہ ان کو ہاتھ لگا لیں لیکن ساتھ اگر ہم دیکھیں افغانستان اور ایران میں تو وہاں پر بھی ایک بہت ہنگامہ رہا ہے اور ہمیشہ سے ہجاب کو لے کر بھی اور اس کے ساتھ ابھی جو ریسنڈلی افغانستان میں اور مزید پابندیاں لگا دی انہوں نے یہ بھی بنا کر دیا کہ کوئی لیڈیز تیلر سے کو یا ہمیشہ اسی طرح کیسے اور زیادہ پرابلم سپیز کرنا ہوگا اور یہ چیز ہجاب کو اٹھا گر لی جارہی ہے مگر اب ہجاب چھوڑیں آپ اب تو فل فیس نکاب کو پرموٹ کیا رہے اس کو دکھایا جارہ رہے اس کو دکھایا جارہ رہے کہ یہ سب سے زیادہ ملیں آئی کھین نکاب لی دکھا کھوپ سورت جگہ ہے پردی کے پیچھے بیٹھ کے آپ ایکسپیرنس کریں مگر ایکسپیرنس تو چھوڑے نا دیس ممیل آئی آئی اینیویر اور اس کے پیچھے سب سے بڑی چیز جو لے کے چلتے ہیں وہ ہے ریلیجن اور اگر بڑی لڑی لڑی اور اپنے لئے ریٹس لئے اور یہاں کی کنٹریز نے ریلیجن اور سیٹ سپریٹ کر لیا اب پاکستان کی پرومی ہے کہ وہ ایک دموکراتک کنٹری بھی بن کے چل رہا ہے شریعہ لگی لگی ساتھ میں وہ کچھ بھی نہیں چلا سکرے نہ شریعہ چلا رہے ہیں اب افغانستان میں آپ پتہ کہ وہ شریعہ کے طور پر چل رہے ہیں اور اس شریعہ پور لگی آپ پوری حجاب چاہیے چاہیے اسی چیز کو ویسٹ میں کیا ایک ویڈیو آیا تھا کسی ایوی ایوینت ہو رہا تھا یا کوئی سکول میں ایوینت تھا وہاں پر مسلمان عورتیں پورا حجاب کیا جن کے ایک بال نہیں دکھ رہے تھے گوریوں کو حجاب پین آر آگی سے دکھ رہے ہیں ہجاب ہے حجاب پر پر ایران میں وہ بندی جس کو مارا گیا تھا اس کی تھوڑے س بال دکھ رہے تھے اگر شریعہ آج آجاتا پاکستان میں مجھے افغان آجاتا کے لیے ایران کے لیے ایران پیپل آر سینڈ اپ یا تو یہی ہوگا کہ افغان آجاتا میں لوگ باہر نکلیں گے لوگوں کی جانے جائیں گی لیکن اب تو سعودی عرب میں بہت چینج آرہ ہم دیکھ رہے سعودی عرب کے لوگ کافی چینج ہوئے ہیں اور وہاں پہ بہت سی چیزوں کی پرمیشن ملی ہے ریسنلی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ فلم انڈسٹری کے اوپر بھی انویسٹ کریں گے اس کا بھی بن سکیں گی اور لوگ وہاں ڈرائیب بھی کر رہی ہیں فیمیل ڈرائیب بھی کر رہی ہیں تو ہر چیز میں لیکن سعودی عرب جیسے چینج ہو رہا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا باقی جو اس کے انڈر اسلام کنٹریز ہوتی بھی عرب اس جیسے اچھے طریقے سا جا رہے اور اس بندے کا ایک مشین ہے اس نے اپنا ٹارگیت رکھا ہے 2030 کا اور ساودی عرب رہی سکتے نا آج کی دنیا ہی رمضان پہ رسٹرکشن رسٹرکشن رون ایسی فالوڈ تو دوسروں کو اس سے سیکھنا جب فرانس میں کچھ ہوا تھا سارے پاکستان میں لوگ بھار نکل آئی مجھے تو نہیں کوئی تھے پاکستان میں پروٹسٹ کرتے ہوئے MBS کے خلاف اور باتیں کامرہ کے سامنے نہیں لیکن بیٹھ روگ برا بلا کہتے ہوں گے انڈیان مولانا صاحب تے وہ چیزیں چینج کر رہے نہیں وہ چیز سادش آجاتی کوئی بھی تھوڑا سو کرے گا ایک آپ کافی ہو جاتے ہیں اسلام سے خارج ہو جائیں گے یا آپ یہ ہو جائیں گے بات بات دیو تو سوش میڈیا اور بہت ساری چیزیں چینج ہوتی جائے رہے ہوں اور جس پاکستان میں فریڈم آف سپیچ ہو جائے گی اور اگر آپ دیموکر سی لے کر آجاؤ گے جن پیشلی ڈیسائی چاہیے شریع چاہیے یا ان کو نورمل محول چاہیے جہاں پر آپ ایک انسان کو قید کر نہیں رکھو ملکل لیکن اگر ہم سوش میڈیا کی بات کریں تو آپ کو کیا لگ رہے کہ جو آج جو جب اس وقت مجھ کو دی ڈرائگ می تھر ڈرٹ تو ساری چیز ڈیوٹیوب پہ میرے پر میں کیا کیا نہیں بولا تھا مگر میں اگر میں یہ کرنا ہے تو میں دیسیزن پر اس کے بات میں تو پڑھتی نہیں ہوں میں یہ نہیں کہ آج کی جو لڑکیاں ہیں they are کیونکہ ان کے لئے انٹرنیت ہے اور مہرے ٹائم پہ ہم کو تو مینسوریشن کے بارے میں بھی نہیں بتایا جاتا تھا آج کی جو لڑکی ہے اس کو مینسوریشن آنے سے پہلی پتا ہو جاتا ہے کہ اس کو مینسوریشن آئے گا سب کو بتا ہوگا مگر آم جس saying it is کھ مینسوریشن آئے کھ کسی بھی پروفیشن می آپ کو گلی بھی پڑی گی آپ کے لابی لکھیں گی آپ کی افوائیں بھی اگر آپ وہ ہی نہیں کر سکتے ہو اور پرسنل کی کومنٹ جو لکھتے ہیں لوگ وہ آپ کو فرٹ کریں گے تو then you're not for this آپ کو یہ پتائیے پھر آپ یہاں نہیں بیٹھو آپ نہیں بیٹھ سکتے پھر آپ سوشل میڈیا استعمال نہ کریں آپ سمال کرو آپ اپنی پھر بیٹھ کے ماں پر ویڈیوز بغیرہ پر نہیں ڈال سکتے کہ if it's personally affecting you تو آپ I would suggest کہ نہیں آپ نہیں کرو but گھر والے جو ہیں جو فیملی ہوتی ہے پیرنٹس ہوں یا گھر میں جو لوگ بھی ہیں اگر وہ تھوڑا ساتھ دیں تو پھر میرے خیال ہے کہ اتنی courage اور اتنی اتنی strong ہو سکتی ہیں فیمیلز کے وہ اس طرح کی چیزوں کو easily handle کر سکیں ہم آنی of course اگر آپ کے گھر کی support نہیں ہو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ like my my backbone has been my mother چاہے میں نے کچھ بھی کیا انہوں نے مجھے support کیا she trusted me and that's why I am where I am you know انہوں نے اسی وقت رہا ہوتا ہے کہ تم اس پاکستان کرنے کہاں جا رہی ہو وہ میرے لئے that was a huge platform you know I became a big voice for women of پاکستان تو وہ ہی میں کہہ رہی ہوں کہ وہ opportunity گھر سے ہی آپ کے لئے start ہوتی ہے مگر کھلا دماغ گھر والوں کو رکھنا پڑے گا and I have met few women now میں دیکھ رہی ہوں اورتوں کو جو پاکستان سے ہی ہیں خواتین بہت ساری لڑکیاں ہیں even میں دیکھتی ہوں یہ گاؤں دے ہاتھوں میں لوگوں نے ویڈیو ڈال رہی ہیں وہ لڑکیاں تو at least ان کے پیرنٹ کی وہ سپورٹ ہے وہ پورانی سوچ ہے لڑکی یہ بنا کے ڈال رہی ہیں حالانکہ کومنٹس میں لکھا بہت ہے رہی but they're even dealing with this میں یہ دیکھ کر I get very happy کہ کئی گاؤں کی بھی عورت جو ہے پڑی لکھی نہیں ہے مگر وہ اس کا مقابلہ کر رہی ہے اور پھر انہوں نے ایک ویڈیو بنایا تھا کہ پڑی لکھی نہیں ہے ایک زریعہ بن گیا ان کے لئے انٹرنیٹ اور ساتھ میں میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی کہ ایڈکیشن کتنی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ گرلز ایڈکیشن اس پیشلی کہ ایسے تو سبھی کے لئے ہونا چاہیے لیکن گرلز ایڈکیشن کو کس طرح آپ دیکھتی ہیں کہ پاکستان میں تھوڑا سا بہتر ہوا ہے یا وہی طریقہ ہے جو پہلے ملالا کے ٹائم پے جس طریقے سے روکا جاتا تھا تالبان کے ذریعے اور خاص طور پر کے پی کے اور اس طرح کے ریاز میں میں I think in the interiors جو ہے پنجاب ہو یا سندھ ہو یا کے پی کے آپ اٹھا لیں تو I think وہاں ڈیفرنٹ ہے میں زیادہ تر میں نے شہروں میں دیکھا ہے تو شہروں میں تو it's gotten better of course کراچی آپ اٹھا لیں تو they're a lot better اور مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ بہت ساری لڑکیاں جو ہیں نہیں ان کو سکول ہوتا ہے but at the same time میں آپ کو تہلی ہوں کہ they're still more aware اگر آپ internet پہ ہو تو آپ پھر بھی جو ایسی اکھلے بہت چیزیں ایسی ہیں جو آپ internet پہ اردو میں دیکھنا ہے تو اردو میں آپ کے لئے اویلیو so you can پاس internet access ہے کیونکہ چند لڑکیاں جن کو فون نہیں جن کے پاس جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے they don't go to school and obviously we need to work on the education of women کیونکہ میں نے دیکھا جب لڑکیاں سیکھتی ہیں then they can make their own money depends کہ وہ کسی اوپر مہتاج نہیں بن کے بہتی ہوتی وہ اپنا کما سکتی ہیں تو وہ پھر یہ ایک abusive relationship ہو یا جو بھی ہے فیملی سے الگ بھی ہو سکتی یہ نہیں کہ آپ کو بس depend بند کے کسی کے اوپر پیٹھا تو بہت سی لڑکیاں ایسی بھی آتی ہیں جو پاکستان میں جو کبھی کینیڈا سے کبھی کسی اور یورپین کنٹری سے یا کسی اور کنٹری سے آتی ہیں اور یہاں لائکے ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں وہ ساری زندگی وہیں پہ پلی بڑی ہوتی ہیں اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کو مار دیا گیا چاہے آپ کیلی جو ارکلنگ ہے یا کچھ بھی کر کے دو بہنیں آئی تھیں وہ بھی اسی طریقے سے اور کئی تو جو آپ جیسے کانیڈا میں رہتی ہیں یا اسپاس جو پاکستان ہی رہتے ہیں یا جو آپ کو نظر آتے ہیں اسیان کیا وہ اپنی بیٹیوں کو اتنی ازادی دیتے ہیں جس طرح کی کانٹری میں وہ رہ رہے ہیں کہ ان کی بیٹیاں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکیں یا آپ کو لگتا ہے یہاں پہ جو کیسز ہوتے ہیں میرے کہلے پانچ شے کیسز تو میں نے خود دیکھے تھے جو ڈیفرنٹ سٹیز کے تھے چانتی ہوں تو a lot of them do give them the rights مگر پھر وہ ایک تو limit آتی آتی ہے مرضی ماں باپ کی مرضی چلے گی یہاں پر سب سے بڑا کیس آیا تھا شفیہ فیمیل کا آیا تھا اگر جو تین لڑکیوں آنر کیلنگ جو تھی ان کی وئی تھی ای کس کیلنگ باہر پاکستان آگیا ہماری عزت ہے اگر یہ اس سے باہر جائے گی تو اس کو مار دی گئی آم وہ ہی ہے کہ جو پیپل آویر اور یہاں پر میں نے سنا بھی یہاں پر جو شیلٹرز ہوتے ہیں اس میں بہت ساری عورتیں جو پاکستان سے مسلمان عورتیں جو بہت سننے مہین اگر اگر آپ کہتی کہ لڑکیوں کو ازادی میں بہت ساری عورتیں یہاں پر جنگو کوئی ازادی نہیں میں خود جانتی جو میں جانتی جو میں جانتی جو ہر بندی ساتھ دیٹی جب شاہدی گئی پاکستان گئے وہاں سی لے رجنز اور یہاں بیویاں بگاڑ دوگی میں بہت دوگی بگاڑ دوگی تو جنگو خود دیکھتی کہ یہ حرکت ہیں یہاں پر کیا بولا جائے ویمی آسو برین واشد ان کو بھی ٹرک بندی کے پیچھ لگا روائے سو کیا بولا جائے گا نہیں بالکل آپ کی کرنی لگی ایسا ہونا نہیں چاہیے اگر کسی دوسری یورپین کنٹری میں یا کھیں رہ رہے تو کم سے کم وہاں جا کے اتنا ذہن ان کا کھلا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اپنی عرضی سے رہنے میں بہت اور وہ اپنے اوپر حاوی کر لیتے تو ایسا یہ کیونکہ کوئی سمجھ نہیں آتا کیونکہ لوگ بالکل ڈبل پرسنیلیٹی نظر آتی ہے شاید یہ کنفیوزن بھی ہو جاتا ہے اس طرح میں چھوٹا سب لڑکا ہے اس کے پیچھے اتنی سارے لوگ میری تو سمجھ میں جو لڑکنے عورتے وہ بھی پورا سر لپیٹ کے لندن میں وہاں پہ جانی لوگ کو رہے پریشان ہے ایسے وہ میں نے ویڈیو دیکھا تھا اس کے گورے کا وہ کہتا ہے میرا کیا لینا دھنا پاپ نسان کی پرادکس میں کیا رہا ہے تم یہاں کیوں چیخ رہی ہو پاکل ہو ہی ایسے گھر کے بار سوچیں آپ کے گھر کے بار روز کوئی چلائے پورا گروپ آکے تو بیچاروں نہیں گھر کے مل کائن کو گھر میں بند کر رکھو شریعہ لاؤجو کر روز جا کے بھی کوئی پیسے ملتے ہوں گے روز جا کے آپ نواز شریف کے گھر کے بار رنگامہ کرنا شاید ہو سکتے پیٹ کو کچھ ملتا ہو نہیں دیکھتے ہوں کہ ایسے تو مل رہے ہوں گے نا بھائی ہم آپ کو پتا ہے ہم سب کو پتا ہے باہل جو بھی رہتے ہیں ہم جا بھٹتی ہے پیچھے پیڑ ڈالر آتے ہیں سب سب رہی ہے نا ہاں تب ہی تو روز وہاں پہ چلے جاتے اچھا کام کچھ نہیں کرنا بس جا کے شور مچاتے رہو مجھے بھی دیکھو مجھے بھی بھلکل ہونا چاہیے تینک یو سو مچ بہت اچھا لگ آپ سے بات کر کے آج اپنا بہت خیال رکھ بہت